السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں آج میری حدیث کا عنوان ہے والدین کے حقوق پیانے کے ممی اور پاپا کے اوپر حق جو بچوں نے نبھانے ہیں ٹھیک ہے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان زلیل ہو خاک میں مل جائے وہ انسان زلیل ہو خاک میں مل جائے تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملے ہیں یہ جو شبد ہیں آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص اور اس انسان کے لئے کہہ رہا ہوں جس کے پاس اس کے ماں باپ یا تو دونوں ہوں یا ایک ہو بڑھا پے کی حالت میں ہوں اور وہ انسان ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زلیل ہو اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمارے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور میرے پیارے پیارے ننے منے بچوں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ ممی اور پاپا ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتے ہیں سب بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ تو کسی بڑے انسان کے لئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی چھوٹے ہیں ہم کیسے اپنے ماں باپ کے حق دے سکتے ہیں تو میرے بچوں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ابھی سے آپ اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے ابھی سے اگر آپ جو ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اپنے ماں باپ کا کہنا مانو گے تو جب آپ بڑے ہو گے نا تو دعاوں کے سائے میں بڑے ہوں گے ماں باپ کے اور یہی عادت جو بچپن سے ہوگی نا وہی عادت آپ کو بڑے ہو کے بھی لگی رہے گی تو آپ ان کی خدمت ہمیشہ کرتے رہو گے تو اس کے لئے عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بس آپ سمجھدار ہو آپ جانتے ہو تو آپ اپنے مامی ڈیڈی کی مدد کر سکتے ہو ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہو آپ کوئی کمائی تو کرتے نہیں ہو یا اتنے چھوٹے ہو جیسے لڑکیاں ہیں تو کچھن میں جا کے اپنی ماما کے لیے اس طرح سے ہاتھ تو نہیں بٹا سکتی نا کہ روٹی بنا دے سالن تو یہ ضرور نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے کبھی ممی ہے کچھ کھانا بنا دے تو کبھی بھی اس کو مطلب dislike نہیں کرنا ہے اور کبھی بھی ممی کو اسے جھڑکنا نہیں ہے کہ اب ہمیشہ یہ بناتے ہو میں تو یہ نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی ہے نا اس طرح سے نہیں کرنا ہے کیونکہ جو نعمت اللہ تعالی جو بھی کھانا ہمیں دیتے ہیں وہ شکر کر کے ہمیں کھانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ممی کے پاپا کے پاس جو ہوتی ہیں وہ اچھی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیا پتہ ہمارے پاپا کما کے لے رہے ہیں دن بھر محنت کر رہے ہیں اور بھی پورا گھر چلا رہے ہیں کتنا خرچہ ہو اور کیا پتہ کہ ہمارے پاپا ان کی مطلب تنخواہ اتنی نہ ہو تو کمی بھی زد کر کے روک کے یا دوسروں کی چیزیں دیکھ کے ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی جسے آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں بھی کئی سورہ ایسی ہیں جب آپ پڑھیں گے ترجمہ سے انشاءاللہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرے بچوں کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں بھی کئی سورہ میں ایسی چیزیں بتائی ہیں آپ کے سامنے اوف تک نہ کرو اوف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک دم سے موہ فلا کے ہم ایسے کر کے موہ فیر لینا وہ نہیں کرنا ہے پلس جب ممی بابا کے سامنے ہم جائیں تو سلام کرنا ہے عدب سے ان کو مطلب پیار سے پیش آنا ہے کیوں بیٹا ایسا کیوں کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں پہ قربان کرتے ہیں کبھی بھی آپ دیکھو آپ کی ممہ آپ کو کھلا کے خوش ہوگی آپ کے پاپا جو ہیں وہ آپ کے لئے شاپنگ کر کے خوش ہوں گے کئی ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ممی بابا کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی وہ اگر اپنے لئے خرید نہیں بھی سکتے ہیں بیٹا تو بھی وہ خوش ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیوں کیونکہ وہ چیز جو آپ کو دلاتے ہیں اسی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممہ کچن میں جاتی ہے اس نے کبھی بھی اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں بنائی ہوگی بیٹا کبھی بھی ممہ یہ کہتے ہوئے آپ نہیں سنوگے کہ آج تو مجھے یہ کھانا ہے اس لئے میں یہ بناؤں گی ہمیشہ یا تو آپ کے پاپا سے پوچھے گی کہ کیا بنے گا یا آپ کے گھر میں اگر دادا دادی بزرگ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بناؤں یا پھر بچوں کی پسند پہ آکے بات روک جاتی ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے وہ دوسری بات جو آپ بچا دیتے ہو پلیٹ میں یا جو بچا رہتا ہے ہمیشہ ماں جو ہے اس کو آخر میں کھاتی ہے اور بہت پیار سے کھاتی ہے اس کے علاوہ نو مہینے بچوں کو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کے بعد جنم دیتی ہے اس کے بعد دودھ پلاتی ہے اور اتنا ہی نہیں چل نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے ہم لوگ سوسو پوٹی یہ ساری چیزیں بھی ڈائپر میں کرتے ہیں لیکن ممہ جو ہے وہ خوشی خوشی یہ سارے کام کرتی ہیں کبھی بھی ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی اگر ممہ جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں سارا کام کر کے آپ کی خدمت کر رہی ہیں تو ان سب کے لیے جو پیسہ جو چیزیں خریدنے کے لیے یا آپ کو جو لکسری بجٹ دینے کے لیے اور اچھی لائف دینے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پاپا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہے نا تو دونوں کا ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ممی اور پاپا کا ایک رول مطلب ایک طرح سے رول موڈل ہیں وہ ہماری لائف میں جو ماں باپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ والد ہے ان کے حقوق تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ براہ ویہوار نہ کرو کھیلو خودو مستی کرو اور دوسری بات کبھی بھی جب ماں باپ کسی چیز کیلئے منا کرتے ہیں نا تو ایک بات آپ ہمیشہ اپنے خیال میں رکھو ہمیشہ بچوں دھیان رکھنا کہ ماں باپ چوہے نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں کبھی بھی جب آپ کسی جگہ پہ اچھا قدم اٹھاؤ گے نا ہمیشہ آپ کو اپریسیٹ کریں گے کبھی بھی وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ مطلب یہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ لیکن جہاں آپ کا کوئی موف جو ہے آپ کا قدم جو ہے وہ غلط جگہ جائے گا تو ہمیشہ وہ روکیں گے ٹوکیں گے چاہے وہ گصہ کریں گے تو دھیان رکھنا کہ وہ زندگی کی آپ کی بہت بڑی بھول ہونے والی ہے جس سے آپ کے ماباپ روکتے ہیں تو کبھی بھی ترقی کے راستے پہ جاؤ گے نا تو ماباپ اپنی جان لٹا دیں گے خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں دیں گے لیکن جہاں آپ غلط قدم اٹھاؤ گے نا بیٹا وہیں ماباپ نامنا کرتے ہیں غلط دوستوں کے ساتھ رہو گے اگر ماباپ بولیں گے کہ بیٹا وہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرینس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے کبھی بھی آپ کو فرینس کتنے بھی پیارے ہوں لیکن مامی پاپ نے بولا نا تو تھوڑا سا سوچنا ہے وہاں پہ گصہ کرنے کی بجائے آپ کو سوچنا ہے کہ مامی پاپ نے ایسا کیوں کہا تو جو حق ہیں ماباپ کے بجپن سے ہم دیں گے بجپن سے جب ان کی اطاعت کریں گے تو ہمارا رب بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارے ماباپ بھی خوش ہو جائیں گے اور پتہ ہے دنیا میں ہم سب سے کہتے ہیں نا دعائیں کرو دعائیں کرو سب سے فاسٹ جو دعا قبول ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کی ہوتی ہے روکے کریں ہس کے کریں ایسے ہی کریں جب ماں باپ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت اسے ضرور قبول کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کو بتاتی ہوں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی گئی اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر ماں کا دل خوش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی اور باپ کو خوش کریں گے تو وہ دروازہ ہے تو دروازے میں انٹرنس مطلب انٹری تو کرنی ہے نا تو جنت بھی ملے گی اور جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک اچھی طرح سے پہنچی ہوگی اور آج کی بات ہم کو ہمارے ماں باپ کا کہنا اچھی طرح سے ماننا ہے کیوں ماننا ہے کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ستر ماں سے درجہ ان کا بڑا ہے انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے تو آج کے بعد پیارے بچوں ہم کیا کریں گے ہم پوری طرح سے اپنے ماں باپ کی دعا لیں گے ان کی خدمت کریں گے اوکے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ